اسلام علیکم آپ کو پتا ہے کہ میں ریڈیو کے کانٹنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ حساس واقعہ ہوں وہاں پہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور مجھے بھی اپنی بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے کہا کہ وہ جو باتیں ہم نے وہاں پہ کی ہیں ذرا سیمینار کی مشہوری وشہوری بھی کہا دیں اور ساتھ میں آپ کو وہ باتیں بھی ارض کر دیں وہاں پہ ریڈیو کی انڈسٹری کے جتنے بھی مالکان ہیں اور جو مطلب کہ ہرپینچ سہوان ہیں وہ بیٹھے ہوئے اس بات کا رونا رو رہے تھے کہ ریڈیو جو ہے وہ قبرستان میں پہنچ گیا ہے اور اس کا دفنانہ باقی رہ گیا ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے رونا رویا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو انڈین میوزک کو بیند کیا ہے اس کے نتیجے کے اندر ہمارے پاس کانٹنٹ ہی کوئی نہیں ہے چلانے کے لیے حیرت کی بات نہیں ہے میں آپ سے ارض کرتا ہوں جو میں نے ان کے ساتھ کی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس بزنس ہی کوئی نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور آپ ہم سے ریگولیٹری فیسیں لینے کی بات کر رہے ہیں میں نے اس کے اوپر ارض کیا کہ دیکھئے میں تو اس بات کا ہمیشہ سے قائل رہا ہوں کہ دنیا نے ریڈیو سے ترقی کا جتنا کام لیا ہے ہم نے اس کے ذریعے اتنی ہی اپنی نسل تباہ کرنے کی بات کیا اپنی نسل تباہ کیا ہم نے کہ غم ہے تو چلاو گانا چورہ اگست ہے تو چلاو گانا تیس مارچ ہے تو چلاو گانا عید ہے تو چلاو گانا بھئی گانے کے علاوہ بھی میوزک کے علاوہ بھی دنیا کے اندر کوئی چیز اگست کرتی ہے میرے بھائی اور جب بھی ہم نے ان سے کہا کہ دیکھئے یہ کانٹینٹ نہیں ہے یہ کمیونٹی سروس کا کنسپٹ ہے اس ریڈیو ایف ایم ریڈیو کمیونٹی سروس کے لیے ہے کیا یہ مجھے یہ بتا رہا ہے ریڈیو کے اس وقت لاہور میں موسم کیا ہے کیا یہ مجھے بتا رہا ہے کہ فلائٹس کیسے اتر رہی ہیں یہ جا رہی ہیں لاہور کے اندر کیا یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آج سونا چاندی کا پٹرول کا ریڈ کیا ہے کیا نہیں بتا رہا نا یہ تو صرف مجھے گانیاں سنا سنا کہ مجھے ذہنی طور پر میس مرائز کیا جا رہا ہے اور مجھے منٹری ڈیمج کر رہا ہے یہ بقاعدہ کیونکہ ہر وقت جب آپ ایک چیز سنیں گے تو آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے نشا ہو جائے گا نا آپ کو اور نشا کسی بھی چیز کا برا ہوتا ہے انہوں نے اس نئی نسل کو ایک پوری نسل کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے ہماری ایف ایم انڈسٹری نے انہوں نے اور جی کانٹینٹ بیسٹ ایڈیو تو چالی نہیں سکتا ہم نے دادا پوتا شو آپ کو چلاا کے آپ کے موں کے اوپر ایک ریپٹا مارا ہے کہ چل سکتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی پپڑ ہو تو بنیادی طور پہ اس کا آغاز یہاں سے ہوا کہ ہم نے جناب جو آرجے بٹھایا ہے وہاں پہ جو میزبان بٹھایا ہے پروگرام کا حرام ہے جو اس کو دنیا جہان کی کوئی چیز آتی ہو تو جس کا اپنا جو ہے اب اس نے کسی کی کیریئر کانسلنگ کیا کرنی ہے خود بچارہ انٹر میں سے سپنیاں لے کے بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے اس نے کسی کو رہنمائی کیا کرنی وہ تو کسی سے خود پوچھ رہا ہے اور پھر دوسرا جو ٹریجڈی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں کو جب کہا گیا جب بھی کہا گیا کہ کانٹینٹ پروڈیوس کریں تو وہ انٹرنیٹ پہ لاگ ان ہوئے انہوں نے بتایا کہ کنٹکی فرائیڈ چکن جو ہے کالیفورنیا کے اندر بکتا ہے اور اس کے اندر یہ یہ مسالے ڈلتے ہیں اور آج کل بڑے مسالے تیز ہو رہے ہیں پھر کنٹکی فرائیڈ چکن کا جو پکی تھٹی سمناباد میں بیٹھا ہوا بندہ ریڈیو سن رہا ہے اور ریڈیو سننے والے بائی دوے لوڈ سٹارٹ آف سوسائٹی ہوتے ہیں اس سے کیا تعلق ہے یار تو اس کی بات کر اس ملک کے اندر جتنی بھی اہم ترین سکیمیں آئیں ہمارے ریڈیو نے کہا کہ میں نے نوٹ وخا میرا موڈ بنے میں تو تمہارا تعرف نہیں کرواؤں گا ٹھیک ہے دیکھیں یو ایس ایڈ جو ہے اور برطانیہ جو ڈیفرڈ ہے اس نے بچوں کی تربیت کے جو مفت تربیت کے جو پروگرام آغاز کیے تھے وہ اس لیے عوامی پذیرائی نہیں پاسکے کہ اس کا اشتہار دینے کے لیے یہ پیسے مانگتے تھے حالانکہ کمیونٹی سروس کے طور پہ ان کورسز کو لوگوں تک پہنچایا جانا چاہیے تاکہ بچے دیکھو یہ تم میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد بندوق پکڑ کے کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہو یہ کوئی زندگی کی مراج نہیں ہے روزگار یہ بھی ہے کہ تم یہ تین ماہ کا چھے ماہ کا کورس کرو اور اس کے بعد جو ہے وہ بیس ہزار کی پچیس ہزار کی اٹھارہ ہزار کی نوکری تمہاری منتظر ہو یہ تو آپ نے محول پیدا کرنا تھا نا کمیونٹی سروسز کے ذریعے سانو آپ نہیں پتا ہے اور اوپر سے یہ جو آج یہ حضرات ہیں ان کا یہ شکوا بھی کہ ہمیں کو پیسے نہیں دیتا توانو پیسے دیوے توانتے جوتیاں پہنیے جائے گی لیکن یہ ایک تھا کہ جی کونٹینٹ کوئی نہیں ہے کونٹینٹ ہے گیار ماں سیزن چل رہا ہے کوک سٹوڈیو کا اور ہر کوک سٹوڈیو پر بیس سے پچیس گانے ہوتے ہیں دیر دو سو گانا ہی آرہا آپ کے پاس لیٹسٹ انسٹرومنٹل چلاو نا اس کو موت پڑتی ہے کیوں ہم نے انڈیا کا ہی گانا چلا رہا ہے ہاں آنٹی پولس بلالے گی تو میں کارلوں گا ہینڈل یہ چلا رہا ہے ہم نے ہمیں اپنا میوزک نہیں میں نے اپنے بچوں کو اپنے بچوں سے مراد ہے نوجوان نسل کے جو نمائندہ گلوکار ہیں جو بڑے نام ہٹو ہو گئے ان کی بات تو نہیں ہے لیکن جو بچارے بگنر ہیں ان کو بزاہدہ منتیں کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ گانا میں نے ریکارڈ کروا لیا ہے تو اس کو چلا دیں پاکستان کے ایفم ریڈیو کے اوپر پاکستانی بچوں کا نا عبوز بچوں کی بات ہو رہی ہے ان کے لیے جگہ نہیں ہے کیونکہ ان ذہنی طور پر بانج لوگوں نے انڈین میوزک چلانا ہے ٹھیک ہے یہ اتنے کا قومی مجرم ہے کہ ان کو تو جوتے پڑھنے چاہیے بجائے اس کے کہ چیرمنٹ پیمرہ صاحب آپ کے ان کی باتیں جو ہیں وہ غور سے سن رہے تھے ایک بات دوسری بات جہاں تک بات ہے نا کہ جناب لوگ اس کے کم ہوتے جا رہے ہیں تو لوگ کم ہونے ہیں آپ نے ٹکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو اپگریٹ کیا ہے آپ نے نہیں کیا نا اور ٹکنالوجی کے ساتھ اپگریٹ کرنا تھا آپ کو ایف ایم ٹکنالوجی جو ہے یہ آج سے تیس سال پہلے کی ٹکنالوجی امریکہ میں پٹی تو ہمیں ملی نا تو اب وہاں پہ ڈیجیٹل ورڈ کی یہ ایشو ہے کہ وہ بہت جلدی اب لوگوں تک پہنچ رہی ہے اب میرے آدمی جو سمارٹ موبائل ہے اس نے تو کمیونیکیشن کی ڈائنمک سے چینج کر دیا نا یار جو پہلے بندہ تین تین گھنٹے فون کان پہ لگا کے فرمائش کر پاتا تھا ریڈیو کے اوپر کہ میرے فلانے کو یہ گانا ڈیڈیکیٹ کر دیں اب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ جاتا ہے اس کا لنک اٹھاتا ہے اور واٹس ایپ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہے بھائی آپ کی طرف آنے کی یہ وجہ بنی ہے آپ نے گانے کے اوپر بیسک یو کیا تھا اچھا آپ کہتا ہے جی کونٹنٹ کا ڈوالپ کریں آپ کے موں کے اوپر یوٹیوب نے زرنٹے دار تھپڑ مارے ہیں آپ کو ابھی بھی اکل نہیں آ رہی دیکھئے آپ یوٹیوب کے اوپر چلے جائیے ایسے چینل چل رہے ہیں جو گاڑیوں کا موٹر سائیکلز کا وہ جو پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ان کا ریویو دیتے ہیں لاکھوں میں ان کے ویوز ہوتے ہیں اور لاکھوں میں ان کے فالورز ہیں ان چینل کے کہا جائے کہ آپ اپنے پروگرام میں بٹھا لیں تو میں کہوں گا کہ پروگرام سٹوڈیو میں تو اس کو دفتر میں گھسنے دینے کے قابل نہیں سمجھتا ٹھیک ہے وہ جس پرزنٹیشن میں بیٹھا ہوتا ہے جو اس کا علیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بندہ جو ہے وہ ریویو دے رہا ہے اور اس کی فالویں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس موضوع پر پروگرام کر سکتے تھے ایگری کلچر کے درجنوں چینل کھول گئے ایگری کلچر کی وہ خبریں بھی دے رہے ہیں اپ ڈیٹس بھی دے رہے ہیں نئی فصلوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار اور لاکھ لاکھ کے قریب ان کے ویوز آ رہے ہیں ایک ایک ویڈیوز کے شرم نہیں آئی لوگ جو ہیں اگرچہ پولٹری جو ہے وہ ایگری کلچر میں آتی ہے لوگ جو ہیں وہ یونیک اینیملز یا یونیک برڈز کی جو کیجنگ ہے یا ان کے جو بروڈنگ ہے اس کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان ویڈیوز پہ لاکھوں کے اندر ویوز آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی کوئی چیز ہے ان کی بھی ایک مارکیٹ تو اگزسٹ کرتی تھی لوگ کیریئر کے اوپر کانسلنگ کر رہے ہیں لوگ سٹاک مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ انیلسز پیش کر رہے ہیں ٹپس رہ رہے ہیں اور ان کی لاکھ لاکھ ویوز آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ایونیوز تو بہت زیادہ تھے لیکن ایونیوز کو ایکسپلور کرنے کے لیے نہ آپ کے پاس ہیمن رسورس تھا نہ ٹکنالوجی تھی تو اب جو نئی تو اب بھوگتے ہیں اب جو نئی ٹکنالوجی آئی ہے اس میں کھمبا جو ہے نا جس سے سگنل ڈسیمنیٹ ہوتا ہے وہ جی ریلیونٹ ہو گئے آن لائن چلی گئی یہ چیزیں ایس ایم ریڈیو دنیا بھر کے اندر پاڈکاسٹنگ پہ چلا گیا ہے جناب ساتھ میں آپ جو ہے وہ اگر آپ فیس بک کے اوپر لائیو سٹریمنگ میں چلے جاتے ہیں اس کی ویب سائٹ کے اوپر تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آر جے ہے یہ بیٹھا ہوا ہے وہ گرشپ کر رہا ہے چلی ویلی ایتماسفیر مول بنا رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک تو وہ جو ریڈیو کا ایک پہلے ہوتا تھا نا ایک رومیس ہوتا تھا کہ یہ جو آواز ہے بھاری ساری اس کے پیچھے دادا نامی شخصیت ہے وہ کون ہے ٹھیک ہے نا وہ رومیس ہی جاتا ہو گئے پاڈکاسٹنگ شروع ہو گئی ہے آن لائی اور فیس بک نے نئی پالیسی کا الان کیا ہے کہ وہ اگر یونیک کانٹنٹ ہوگا تو وہ اس کی پیمنٹ بھی کرے گا ٹھیک ہے فیس بک کی نئی کوئی آئی ہے پالیسی جس میں انہوں نے جو پبلشنگ ہاؤسز ہیں اخبارات بغیرہ جو ہیں ان کو خبریں پوسٹ کرنے کے بھی اب انہوں نے پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے تو ارننگ کا سورس ہو گیا نا یہ نئی ٹکنالوجی آئی ہے اب ہونا کیا ہے ہمارے ریڈیو نے پوڈکاسٹنگ کرنی ہے اور پیمراہ ہمارا جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ ہوتا ہی نہیں ہے کبھی اس نے ٹیوی کے پون جانا ہے کہ جناب تم تو ٹی وی کے لائے رہے ہو کیونکہ آواز بھی آ رہی ہے تصویر بھی آ رہی ہے اور ان کی جو ٹیفنیشن میں لکھا ہوا ہے وہ تو صرف ریڈیو کی تعریف جو ہے وہ صرف آواز ہے تو یہ جو بہت سارے فیوچر کے ٹھیکس ہیں اب آپ لاہور کے اندر شام کو آٹھ کے قریب انڈین ایف ایم چینل ٹیون ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اور آل انڈیا ریڈیو سمیت جو انہوں نے سٹرونگ قسم کے بوسٹر آ کے لگائے ہیں پاکستان کے بورٹر کے پاس لاہور کے اندر وہ ٹیونین ہو رہے ہوتے ہیں آپ نے کبھی ان کو سنا ہے وہ اپنی پرسپیکٹر میں بیان کرتے ہیں جو بھی واحیات بکواسیات یا انٹی پاکستان باتیں ہیں وہ اپنے پرسپیکٹر میں کر رہے ہوتے ہیں تو یار کیا ہماری طرف سارے مجھوں کا ٹولا بیٹھا ہوا ہے ہم نے اس کا رپلائے نہیں دینا کیا ہم نے شکست مان لی ہوئی ہے کہ ہم سبڈیوڈ ہو گئے ہوئے ہیں کہ نہیں جناب اس کا تو ہم نہیں کر سکتے ہم نے وہی انڈین میوزک ادھر سے چلا رہا ہے یار کوئی شرم کی بھی حد ہوتی ہے کوئی ڈھٹائی کا بھی لیول ہوتا ہے میرا مطلب ہے میں نے یہ باتیں وہاں پہ تو نہیں کہیں میں نے کہا کہ میں اپنے ویلاغ میں کروں گا لیکن بارہر یہ سیمینہ رچھا تھا میں نے انگریزی میں پولی پولی ان کے ساتھ کافی زیادہ کی ہے میں انگریزی میں اس لیے کرتے ہیں کہ سمجھ کام آتی ہے تو اس لیے اس کا ریاکشن نہیں آتا اے گلہ میں انگریزی چکار کیا ہے لیکن یہ ضروری تھا کہ یہ بتایا جائے آپ کو کہ ابھی تک جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے ہمارا جو یہ انڈیسٹری ہے اس پہ جانے کو تیار نہیں ہے اور اگر جانے کو تیار نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جناسگاہ میں پہنچ گئے ہیں یہ قبرستان میں پہنچ گئے ہیں میرا خیال ہے آپ دفنائے جا چکے ہیں آپ اس بات کے اوپر بلیو نہیں کر رہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہوئی ہے یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے یہ قبرگان دے رہا ہے تو آپ جتنا جلدی اس سے باہر نکل آئے اب ایپس آ گئی ہیں ایپس کے اوپر ریڈیو بھی چل رہے ہیں دنیا بھر کے اندر اور یہ وائیلیس کا جو ہے وہ فینومینا ختم ہو رہا ہے وہ ریڈیو ویلج وہ دنیا بھر کا نقشہ ہے وہاں پہ آپ کو آن لائن آپ دنیا کے جس ملک کا ریڈیو چاہیں سن سکتے ہیں اس طرح کے جو کلاوڈز آئے ہیں یا اس طرح کے جو سوفوئرز آئے ہیں اس کے بعد یار آپ پھر بھی اسرار کریں کہ یہ ریڈیو پاکستان کا میگا ہرٹس ایک سو چھ میگا ہرٹس کے اوپر ہم ریڈیو پاکستان سے بولنا یار وہ دور نہیں چلنا آپ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا انڈسٹری کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا جو انڈسٹری کا مارکٹنگ سیلز اینڈ مارکٹنگ ہے اس کو بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا اور اس طرح یہ انڈسٹری جو ہے اس فیز سے اگلے فیز میں جا پائے گی ورنہ جس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ پھر اس پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحِ رَاجِعُن پڑھ لیں اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلقِ خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق ادا کریں